اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں بہت بہت زیادہ مزے کا ٹاپک ہے بہت زیادہ مزے کا ٹاپک ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی سنیں گے نا آپ لوگ بھی نا ہیران ہو جائیں گے کہ بہت مزے کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کا کنسپٹ کلیر کروں ٹھیک ہے جو آپ لوگ کے کنفیوجنز ہیں وہ میں آپ لوگ کی کلیر کروں ٹھیک ہے اور میں جیسے بات کرتی ہوں وہ ہمیشہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی نوڈس بنانے نہیں بھول لیں آپ لوگ نے اپنے ریجیسٹرز اپنے نوڈ پیٹ ساتھ رکھتے ہیں جس پہ آپ لوگیں نوڈس بناتے رہنا ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگ کی پوائنٹس ساتھ ساتھ نوڈ ڈاؤن کرتے رہیں کوئی پوائنٹ بھی آپ لوگ کا miss نہیں ہو ٹھیک ہے تو سٹوینٹس آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹائپ ہے نیورل نیٹ ورک کی یہ ایک ٹائپ ہے نیورل نیٹ ورک کی تو آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے اندر ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کیا ڈیسڈوانٹیجز ہیں کیا لیمیٹیشنز ہیں کیا ورکنگ ہے کیا الگوریتم ہیں وہ سب کچھ ہم لگ اس میں دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بہت آرام آرام سے آپ لوگوں کو لے کے چلوں گے بلکل ٹنچے لینے کی ضرورت نہیں ہے اب آرام آرام سے سمجھنا ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں what is ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک کیا ہے میں آپ لوگوں کو اس کا بتاؤں گی اب ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک کیا ساری تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ساری تھیوری لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس تھیوری کو آپ لوگ پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بالکل نہیں پڑھنا جو میں آپ لوگ سمجھانے جا رہی ہوں جسٹ اس کونسپٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور اپنے ریجسٹرز پہ نوٹ کرنا ہے اس کو تھیوری کو بالکل نہیں پڑھنا تھیوری جسٹ نہ ایک نا کونسپٹ دینے کے لیے وہ بعد میں آپ لوگ اس کو لکھنا چاہیے تو لکھ لیجئے گا پر جب میں بات کر رہی ہوں تو آپ لوگ صرف مجھے سننا ہے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک کیا ہے ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی انپوٹ دیتے ہیں اپنے ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک کے ایک آز وقت ہم ایک انپوٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نا ہمیں اس انپوٹ پہ ور کر کے ہم لوگوں کو اس کی میموری مانٹین کرنے میں ہلپ کرتے ہیں کیا مانٹین کرنے میں ہلپ کرتے ہیں میموری مانٹین کرنے میں سیکوینچل ڈیٹا مانٹین کرنے میں ہلپ کرتے ہیں ری کرنٹ نیورل نیٹ ورک ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اب آپ لوگ نے پڑھا ہوگا آٹیفیشل نیورل نیٹ ورک پڑھا ہوگا کنوولوشنل نیورل نیٹ ورک پڑھا ہوگا ٹھیک ہے پڑھی ہوگی آپ کو اس سب میں کیا ہوتا تھا بچوں اس سب میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری میموری جو ہے نا ہمارا جو ڈیٹا تھا مطلب وہ سیو نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے ہم نے انپوٹ دی وہ ہمیں سپیسیفک آؤٹپٹ ٹکال کے دے رہا تھا لیکن گری کرنٹ نیرل نیٹورک کا کیا سٹریٹ جیس کی کہ یہ انپوٹ کے ساتھ ساتھ جو ہماری میموری ہوگی نا جو ہمارا پریویس آؤٹپٹ ہوگا پریویس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکس انپوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا دیتا ہے نیکس انپوٹ ٹھیک ہے اس کا صرف اتری سی بات آپ نے نمائن میں رکھنا ہے کہ ریکنٹ نیرل نیٹورک کیا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میموری منٹین کرنے میں ہلپ کرتا ہے ٹھیک ہے memory maintain کرنے میں ٹھیک ہے ہم کوئی بھی input data data دیتے ہیں وہ sequence wise اس کو data کو create کرتا ہے sequence wise اور یہ سب کچھ کیف سے کرتا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو ابھی صرف diagram کا ثروت آ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہو کہ میں صرف بولی جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آئی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کی example کی طرف چلے جاتے ہیں تو sprint میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ باقی neural networks جو تھے نا وہ ہماری پیچھے previous جو output تھی نا previous اس کی memory maintain ہماری کوئی memory maintain نہیں کر رہے تھے وہ ہمیں input دی اس نے output ڈے دی صرف اتنا کام ہو رہا تھا لیکن یہ recrant neural network example ہے یہ chat boot کی example ہے آپ لوگ سامنے کے example رکھ رہی ہوں example سے سمجھنے کی کوشش کریں start سے concept clear ہو گیا نا start سے مزا آنے لگ گیا نا سننے میں تو بچو آگے تو life آسان ہے ٹھیک ہے آگے تو آسان ہی آسان ہے سب کو جو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے مطلب ڈائیرام سب لوگوں کیا شو چاٹ بورٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا یہ ایک ہم ایک اس پہ ہم جاتے اپکیشن ہے ہم کچھ ٹائپ کرتے ہیں ہمیں خود بخود آٹو ٹائپ کر کے دے دیتے ہیں آٹو جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں ہمیں خود بخود سجیشنز آنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے چاٹ بورٹ ڈیکھ لیں گوگل دیکھ لیں کچھ ہمیں سجیشنز دیتا ہے گوگل بھی آپ لوگ کو پتہ ہے اگر آپ لوگ google obviously آپ لوگ use کرتے ہی ہو ٹھیک ہے students ڈیکھیں میں نے لکھا ہاں میں نے input دی what میں نے کیا input دی what ٹھیک ہے اب یہ ہم لوگ یہ y1 جو ہے نا یہ ہماری output ہے ٹھیک ہے میں نے input دی what یہ what app ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہی y1 ٹھیک ہے اب دیکھیں نیکسٹ نیکسٹ میں نے input کیا دی is کیا دی input is لیکن ادھر لکھا what is لیکن ادھر آیا what is تو مطلب اس نے میری previous memory کو بھی save کیا اس نے میرا previous sequence data بھی save کیا مطلب what وہ what کہیں چلا نہیں گیا وہ what کہیں غائب نہیں ہو گیا لیکن وہ word بھی آیا ساتھ میں سوین سمجھ میں آ رہی ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو میری previous input تھی اس کو بھی save کیا ایسے نہیں کہتے کہ recurrent neural network previous data کو بھی save کرتے ہیں previous input کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں friends اب next میری input تھی ml اس نے میری previous x1 x1 اس کو x1 suppose کر لیں اس کو x2 suppose کر لیں اس نے میری x1 کی بھی input تھی x2 کی بھی input تھی جو تھی اور یہ next والی بھی تھی مطلب what is ml پورے sequence میں مجھے data ملا مطلب کہ یہ memory اس نے save کی ٹھیک ہے اس کو time sequence بھی کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں time sequence بھی کہتے ہیں یہ loop میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب students ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں next اب دیکھیں next میں نے input دی question mark ٹھیک ہے question mark ڈالا ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی پیچھے previous x1 x2 x3 کی بھی data save ہوا اس کا بھی memory save ہوئی ایک sequence data آیا اور ہمیں کیا ملا what is ml ٹھیک ہے کہ مطلب اس نے previous to generated inputs تھی اس نے اس کو بھی لے لیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے what is ml ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ recurrent neural network memory maintain کرتے ہیں sequence data maintain کرتے ہیں ہمارے جو دوسرے neural networks تھے وہ memory maintain نہیں کر رہے تھے وہ sequence maintain نہیں کر رہے تھے اس کو جو ہم input دیتے تھے وہ ہمیں وہ ہی output in return دے دیتے تھے اب جو سب کچھ میں نے اس example میں سمجھایا ہے جو میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو وہ ہی سب کچھ جو میں نے آپ لوگوں کو what is recurrent neural network جو بتایا ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ساری اس texting کو جتنی بھی تھی ان سب کو آپ کو آسان wording میں جو آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے وہ سب کچھ یہ ہی تھا ٹھیک ہے کہ دیکھیں اب یہ ضروری نہیں کہ یہ تیکسٹنگ ہوا لی تھی اب میں تو تیکسٹنگ ہوا لی تھی آپ دیکھیں خود پا خود مطلب جب ہم voice جب ہم voice بولتے ہیں مطلب voice سرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی use ہو رہا ہے recurrent neural network اس میں بھی auto-generated آجاتا ہے google translator آپ لوگ دیکھ لیں google translator میں ہمیں auto-generated آجاتا ہے speech recognition میں ہمیں auto-generated ہمیں ہماری چیز مل جاتی ہے یہ memory maintain کرتا ہے recurrent neural network کا کیا strategy ہے اس کا کیا بلکل main اس کا focus ہے وہ یہ کہ memory maintain کرتا ہے یعنی کہ sequence data maintain کرتا ہے i hope so جو پہلی slide ہے وہ آپ لوگوں کو clear ہوگی ہوگی آپ لوگوں کو اتنا تو بتا چل گیا ہوگا کہ recurrent neural network کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں بہت اچھی بچوں آگے چلتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی illustration of recurrent neural network recurrent neural network illustration یہ دیکھیں students یہ ساری یہ کیا ہے x یہ کیا ہے یہ input ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے output layer ہے یہ کیا ہے وہ یہ جو میڑ والی ہے چاہی ہے hidden layer یہ کیا ہے hidden layer پیچھے جو میں نے جو آپ لوگوں کو آگے یہ chart board کی میں نے جو آپ لوگوں کو example دکھائی ہے یہ دیکھیں یہ ساری کیا تھی hidden layers یہ ساری کیا تھی hidden layers جو sequence data maintain کرنے میں help کر رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب ہمارا previous data ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ مل رہا تھا یہ نہیں کہ ہم نے ادھر word type کیا تو ادھر word type ادھر ہم نے اس type کیا تو ادھر اس type کیا ادھر ہم نے ml type کی ادھر ml ہے نہیں یہ sequence maintain کر رہا ہے کہ sequence data بھی ہمیں ساتھ کے ساتھ ملتا رہتا ہے i hope سب کے جو diagram والا concept ہے وہ تو آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے یہ x input جو ہوتے نہیں ہماری loop میں ہوتی ہے hidden layers ہماری کیا ہوتے ہیں loop میں یہ seniqلا پھر کے ます شویئی ffentlich q sabemos memory maintain کر رہا ہوتی ہے sequence data maintain کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہمیں output یہ generate کر کے دے دیتا ہے processing کے بعد ٹھیک ہے students illustration آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو students اب ہم fully connected recrant neural network کو دیکھ لیتے ہیں fully collected recrant neural network کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم لوگ کی یہ یہ جو ہے پیچھر diagram ہے جب اس میں ہماری زیادہ ساری inputs آجائیں ٹھیک ہے زیادہ ساری outputs آئیں گی پھر زیادہ 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 ہی ہماری پھر hidden layers بھی آ جائیں گی اسی طریقے سے یہ fully connected مطلب کہ اس میں زیادہ axes ہیں زیادہ y ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ h ہیں ٹھیک ہے hidden layer کو ہم h سے بھی denote کرتے ہیں ٹھیک ہے تو students اب یہ دیکھیں یہ x ہے ٹھیک ہے students یہ x ہے میں اب آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اب جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں یہ بہت important ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہت important ابھی سمجھ جائیں گے نا تو مطلب یہ جو topic ہے جو آج کہیں میرے یہ بہت آسان ہوں جگہ آپ لوگ کے لئے so students یہ دیکھیں یہ میں x لکھا ہے یہاں پہ x لکھا ہے یہ t-1 لکھا ہے t-1 کیا ہے previous output مطلب کہ minus 1 کا کیا مطلب previous output previous جو اس سے پہلے previous ہوگی کیونکہ previous output ہے ہمارے previous کے minus 1 کا کیا ہے previous جو ہوتی ہے مطلب memory maintain کرنے تو memory کا پیچھلا والے بھی تو کوئی حصہ ہوگا نا memory کا پیچھے والے پیچھے والے بھی کوئی part ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں h مطلب t-1 یہ پیچھے والے hidden layer y t-1 پیچھے والے hidden layer ٹھیک ہے یہ input ہے یہ hidden layer ہے اور یہ output ہے آپ سے next دیکھیں یہ xt ہے مطلب یہ ہم input دے رہے ہیں یہ ہم input دے رہے ہیں x اور t ہمیں کیا دے رہے ہیں input یہ ہماری کیا hidden layer اس وقت کی اور یہ y t ہے ہماری output مطلب کہ یہ previous ہے یہ ہمیں بھی input دے رہے ہیں لیکن یہ جو چیز نہیں یہ previous ہے مطلب کہ پیچھے والے output پیچھے والے input پیچھے والے hidden layer یہ back ہے یہ back ٹھیک ہے اب ہم next پہ چلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ x t plus 1 ہے مطلب کہ next input پہ ہم لوگ جا رہے ہیں next input پہ ہم لوگ work کر رہے ہیں xt آپ پہ ہم رہے ہیں x t plus 1 مطلب کہ next input پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہ next seed layer اور یہ y t plus 1 کے یہ next output ہے مطلب کہ یہ previous minus 1 previous اور یہ اس وقت کی initial اس وقت جو ہم input دے رہے ہیں اس سے next مطلب کہ جو ہماری next آنے والی ہے کیا ہو رہا ہے یہ memory maintain ہو رہی ہے کہ یہ پیچھے والی اس وقت کی اس وقت ہماری main ابھی ہم work کر رہے ہیں جس پہ اور یہ next وہ ہے جو output اس کے بعد اگلے پہ جو ہم لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگلے پہ جو ہم move on کر رہے ہیں ٹھیک ہے strengths sloppy pets idée گ crimوں Surprise ری ھی ہ ی ری ہ ی ک Corner ری ہ ی ھ � Isaac ری ے ڈ ہ ی ڈ ۹ ڈ و ڈ ڈ ی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈQ ڈ ڈ cousins ڈ ڈ تو اس کے ساتھ next input بھی attach ہوگی next output بھی attach ہوگی ہے اور next اس کے ساتھ کیا ہوگیا ہے hidden layer بھی attach ہو چکی ہے تو اس کا main جو focus ہے وہ یہی ہے مطلب کہ xt-1 یہ مطلب previous یہ مطلب کہ یہ new state جس پہ ہم نے input دی ہے اور مطلب کہ یہ اسے next ہے یہ اس سے next state ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کو یہ hope سے یہ fully connected recurrent neural network بھی سمجھا گیا ہوگا کہ کیسے connect ہوتا ہے آپس میں مطلب previous کو بھی لے کے چلتا ہے اس کے اس وقت کی new present state کو بھی لے کے چلتا ہے اس کے بعد اس کے آگے والی state جو next ہونے والی اس کو بھی لے کے چلتا ہے مطلب کہ memory maintain کرتا ہے i hope so اب آپ کو یہ concept recurrent neural network clear ہو گیا ہوگا تو چلیے students آگے چلتے ہیں recurrent neural network اور feed forward neural network میں کیا فرق ہے میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بھی نام یہ تھا کہ feed forward ٹھیک ہے feed forward نام یہ تھا artificial neural network لے لو convolutional neural network لے لو ان میں کیا ہو رہا تھا students ان میں یہ ہو رہا تھا دیکھیں یہ جیسے neurons ہیں یہ سارے neurons ہیں سارے انپوٹس ہیں یہ سارے کیا ہڈل لے ہے یہ سارے ہڈل لے ہیں یہ سارے انٹرکنیکنٹل سب کچھ اس کے بعد یہ جو انپوٹ ہے یہ ہڈل لے کے پاس پرس سےسing ہوئے اس کے بعد ہمیں آؤٹپٹ مل گئی مسئل کوئی memory maintain ہوئی کوئی memory maintain نہیں ہوئی کوئی کچھ منٹین نہیں ہوا یہ انپوٹس ہے یہ سارے انٹرکنیکٹڈ ہے اور یہ سارے کیا ہے آگے یہ کیا چیز ہے آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کو کیا نظر ہے یہ hidden layer ہے ٹھیک ہے یہ hidden layer ہو گئے یہ ایک connection ہے connected structure رکھا ہے میں نے آپ لوگ کے سامنے کہ آگے output ہمیں مل گی لیکن یہ کس کا ہے یہ آپ لوگوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا دیکھیں کہ یہ feed forward neural network ہے کیونکہ recurrent neural network کا تو یہ کام نہیں ہے recurrent neural network کیا کرتا ہے میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی memory maintain کرتا ہے وہ ہمارا sequence maintain کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے وہ hidden layer پر جا کے کرتا ہے تو آئی اس ٹیارگرام پر چلتے ہیں یہ جو انپوٹ ہے یہ انپوٹ ہم نے دی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہماری لیئر ہیں یا سارے انٹرکنیکٹڈ ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہیڈل لیئر پہ آ گیا ہیڈل لیئر دیکھیں یہ ساتھ ساتھ یہ اس کے ایرو راؤنڈیڈ کھوم رہے ہیں یہ ایرو مرتے ہیڈل لیئر پہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ہیڈل لیئر آپ کی میموری منٹین کرتی ہے اور سیکونس ٹیٹا کو منٹین کرتا ہے تو یہ ہیڈل لیئر کا کام ہے اب سمجھ پاس نگنیا یہ کہ وہ ممبری منٹین کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سیکونس ٹیٹا منٹین کرتا ہے ٹھیک ہے ہیں اب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہیڈل سٹیٹ ہوں مطلب یہ ایک ہیڈل لیئر نہیں یہ ادھر دھر ہیڈل لیئر 생겼ی ہوں سکتی ہے اس کے بھی انواز ہوں سکتی ہیں لیکن صرف ممبری منٹین کرنے والا کام ہے وہ کس کے پاس ب 1800 اس نے گناول پار رکھا اور فیڈ فورڈ ایک کا structure ہے جو کہ memory maintain نہیں کرتا سمجھ آگے ہیں اب آپ لوگ کو اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں I hope سب آپ لوگ کو یہ والی جو heading ہے یہ والا جو concept ہے یہ بھی سمجھ میں آگے ہو why recurrent neural network کے why مطلب ہم recurrent neural network کیوں مطلب کہ کیوں وجہ اس کو use کرنے کی وجہ اس کی use کرنے کی بہت ساری وجہات ہیں میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے recurrent neural network memory maintain کرتا ہے جو کہ previous جو ہمارے recurrent neural network جو ہمارے artificial neural network تھا یہ convolutional neural network تھا وہ ہمارے memory maintain نہیں کر رہا تھا وہ ہمارا sequence data maintain نہیں کر رہا تھا اب آپ لوگ سمجھ میں آئی کہ recurrent neural network ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں memory maintain کر کے دیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ theory کی طرف ہے تھوڑا سا theory کی طرف ہے کہ میں نے پہلا point ہے کہ جو ہمارے feed forward neural network feed forward neural network ہم کس کو کہتے ہیں artificial neural network کا دوسرا نام feed forward neural network ہے نا یہ convolutional neural network کی بات کر لیں دوسرے neural networks کی بات کر لیں تو وہ ہمارے sequential data ہینڈل نہیں کرتا وہ ہمارا ہماری data کو memorize نہیں کرتا وہ صرف current input پہ کام کرتا ہے اور اسی current input کی base میں output generate کر کے دے دیتا ہے recurrent neural network کیا کرتا ہے یہ ہمارا sequential data بھی maintain کرتا ہے یہ ہمارے current input کے سافت سے previous input کو بھی دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور new state hit کو بھی دیکھتا ہے اور یہ ہمارے data بھی ہمیں memorize کر کے دیتا ہے تو کیوں کیا سمجھ میں بچوں کہ کیوں recurrent neural network ہم نے use کرنا ہے یہ اس لیے use کرنا ہے کہ ہمیں یہ سارے advantages دیتا ہے جو کہ ہمارے دوسرے neural networks ہمیں نہیں دیتے سمجھ میں آگی ہے نا دیکھیں میں نے پھر یہ diagram دوبارہ سے ڈالیا دوبارہ recall کرا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ کہیں پہ بھی mix نہ ہو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چنیں میرے ساتھ ساتھ اپنے points بناتے رہے points بنانے آپ لوگ رہے تو بالکل بھی نہیں بھولنے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ ہمارے کیا ہے یہ ہمارے کیا ہیں inputs یہ ہمارے کیا ہے hidden layers کیا ہے hidden layers یہاں multiple hidden layers ہو سکتی ہیں بلکل restriction نہیں ہے کہ hidden layers صرف ایک ہی ہوتی ہے نہیں نہیں یہاں multiple ہو سکتی ہیں جتنی multiple hidden layers ہوتی ہیں تو اتنے سب کے ساتھ ان کا roll back والا ہوتا وہ سب ہمارے data memorize کر کے دیتی ہیں وہ سب ہمیں data sequential form میں بنا کے دیتی ہیں ادھر کیا تھا ادھر ہمیں بس input state تھی ایک اور یہ ہمارے hidden layers اور ہمیں ایک output مل رہی تھی ادھر کوئی previous پہ کام نہیں ہو رہا تھا کوئی previous data کو نہیں لے رہا تھا یہ یہ کس کا structure ہے یہ feed power neural network ہے اور یہ کس کا structure ہے یہ recurrent neural network ہے جو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں i hope so why recurrent neural network کی کیوں neural network یہ سارا concept آپ کو اب سمجھ میں آ گیا تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں advantages of recurrent neural network neural network کی کیا کیا advantages ہیں سب سے main advantage جو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں پہلے بھی میں نے repeat کے دوبارہ recall کرتی ہوں کہ ہمیں sequential data ملتا ہے ہمیں کیا ملتا ہے sequential data ملتا ہے جو کہ باقی neural network ہمیں sequential data provide نہیں کرتے یہ ہمارے ہماری inputs کو memorize کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو example میں بھی دکھایا تھا پیچھے chart board کی example میں کہ وہ ہمیں memorize کر کے ہماری previous input کو دیکھ رہا تھا previous جو my state تھی اس کو بھی memorize کر رہا تھا کہ میں نے پہلے input دیتی what so next پہ میں نے گئی تھی what is تو اسے میرا پیچھے وٹ والے کو بھی count کیا تھا وہ اس کو نہیں بھولا تھا وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا تھا کیونکہ یہ previous state کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے recurrent neural network یہ آپ نے تو بھولنا ہی نہیں ہے مطلب اس کو آپ نے بس لکھ لینا ہے اس کو دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ recurrent neural network کا main aim کیا ہے اور کس پہ کام کرتا ہے یہ diagram تو میں نے آپ لوگ سامنے پہلے بھی رکھی تھی ٹھیک ہے ابھی اس کو کھول کے دکھایا گیا ہے یہ جو ہے نا یہ loop اس کو کھول کے دکھایا گیا ہے اس loop کو کھول کے دکھایا گیا ہے کہ یہ کیسے work کرتی ہے اور یہ سب کچھ کیسے کرتی ہے ابھی صرف آپ لوگ اس diagram پہ رہیں ابھی آپ لوگ صرف اس پہ رہیں کہ ہم نے input دی یہ ہماری hidden layer تھی اور یہ ہماری output تھی جو generate ہو کے آئی ٹھیک ہے یہ ساری کیا ہے یہ ساری کھول کے کیا ہوا یہ سب کچھ کیا ہوا scenario یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ لوگ کو آگے سمجھا دوں گے ابھی just apply advantages پہ focus کریں کہ ہاں recurrent neural network کا سب سے main advantage کیا ہے کہ ہمیں sequential data دیتا ہے یہ کس class سے recurrent neural network ہم بلانگ کرتا ہے یہ neural networks سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو feed forward neural networks سے جو convolutional neural networks سے جو ہمارے پہلے neural networks تھے وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے وہ ہمیں data memorize کر کے نہیں دے رہے تھے i hope so آپ کو advantages of recurrent neural network جب کلیر ہو گئی ہوں تو چلیے students اب ہم آگے چلتے ہیں جی تو میں نے کیا بات کی تھی ٹھیک ہے advantages ایک main advantage اب پیچھے ڈیاغرام کی طرف ہم چلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو inputs ہیں یہ ایک direction میں جا رہی ہیں مطلب hidden layer سے back کچھ بھی نہیں ہو رہا مطلب back ہماری hidden layer ہماری memorization میں help کرتا ہے sequence data maintain memory maintain میں help کرتا ہے یہ either roll back تو کچھ ہوئی نہیں تھا یہ جو input وہ ہی hidden layer نے process کیا وہ یہ سب کچھ آگے layers پہ processing اور ہمیں output مل گئی یہ ہی سب کچھ ہو رہا تھا feed cover neural network میں سب میں لیکن ہمیں کیا مل رہا تھا recurrent neural network recurrent neural network میں ہمیں hidden layers roll back ہو کے مل رہی تھی کہ ہم اپنی previous state کو بھی لے سکتے ہیں اور ہم اپنی next state کو بھی لے سکتے ہیں ساری states ساتھ ہم لوگ لے کے output generate کر سکتے ہیں تو recurrent neural network کا کیا advantage کہ یہ ہم لوگوں کو sequence data maintain کر کے دیتا ہے جو کہ یہاں پہ بھی وہ ہی لکھا ہوئے آپ لوگ نے تحری ایک دفعہ پڑھ دیجئے جب میں lecture complete کروں گے ابھی بلکل نہیں پڑھنا کیونکہ آپ لوگ تحری پہ concentrate کریں گے تو آپ لوگ جو میں concept theory ہوں وہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے تو students اب ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے students اب اور بات کر لیتے ہیں اس کی اور زیادہ ٹھیک ہے اور ڈیٹیل میں advantages کی بات کر لیتے ہیں recurrent neural network کی یہ ہم لوگ نے input clear لی جو پیچھے ڈیاغرام میں بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ hidden layer تھی ہماری output layer ہماری hidden layer ٹھیک ہے اور یہ ہماری output layer ہوگی تھی ہم نے جو input دی جو ہماری input ہوتی ہے جو ہماری input ہوتی ہے اور جو ہماری output ہوتی ہے output depend کرتی ہے input پہ جو ہم ہم input دے رہے ہیں اگر ہم input دیں گے نہیں تو ہمیں output کیا ملے گی نہیں ملے گی جو ہم input دیں گے تو ہمیں output ملے گی اور جب ہم اگر اگر ہم ایک اور input کی طرف جا رہے ہیں تو وہ input تب آئے گی نا وہ اگلی input کی جب ہمارے پاس previous اس کی input ہوگی previous اس کا کوئی memory ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میرے بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ previous state کو بھی دیکھتا ہے اور اس نے next state input کی طرف چلا جائے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو memory ہوتی ہے یہ maintain ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ hidden layer صرف ایک نہیں ہوتی یہ multiple hidden layers ہوتی ہیں آگے چلتے ہیں تو students اب دیکھیں اب اور زیادہ مطلب d pre-crunt neural network کے ہم advantages دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے re-crunt neural network کا ہماری ایک memory create کرتا ہے ایک internal memory create کرتا ہے sequence کی فارم میں اور یہ machine learning کے لئے بہت important ہے machine learning میں کیا machine learning میں اپنے algorithm ہیں different algorithms ہیں ان algorithms میں previous data history data پہ کام کرنا ہوتا ہے history چاہیے ہوتی ہے کچھ data sets data sets ہمیں کچھ observations ہی ہوتی ہیں اب میں میں hope کرتا ہوں کہ آپ میں سے machine learning data science آپ لوگ میری بات agree کریں گے کہ ہم machine learning میں کیا کرتے ہوتے ہیں جو ہمارے mean concepts ہیں main algorithm میں previous history data چاہیے ہوتا ہے ہم اس کی basis پہ اپنی next prediction کرتے ہیں ہم اس کی basis پہ اپنی output نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اگری کر رہے ہیں آپ لوگ میری بات سے اسی طریقے سے recrant neural network تو memory maintain کر رہے ہیں ایک history maintain کر رہے ہیں اس کے پاس history ہوتی ہے recrant neural network اس کے لئے بہت فائدہ منت ہے بہت بانی فیشل ہے کیونکہ یہ ہمیں history دے دیتا ہے اس کی basis پہ کیا کرسکے ہیں ہم predictions کرسکیں جو ہمیں previous memory کریٹی ہوئی جو ہمارا previous sequential data اس کی basis پہ next sequential data کرسکیں i hope اب آپ لوگوں کے concept بہت اچھے سے سمجھ آئے ہو کہ ہمیں history data چاہیے ہوتا ہے اپنے کچھ data set کو train کرنے کے لئے ان کی تیسٹنگ کرنے کے لئے تو recrant neural network اس کے لئے بہت زیادہ beneficial ہے recrant neural network ہمیں memory کریٹ کر کے دے دیتا ہے ایک memory ہوتی ہے اس کی specific memory اور ایک sequence data ہوتا ہے ٹھیک ہے students i hope اب advantages آپ کو اور زیادہ clear ہو گئے ہوں گے recrant neural network کے اور ہاں notes بنانے تو بھولنے ہی نہیں ہیں یہ تو غلطی کرنے ہی نہیں ہیں آپ لوگوں نے notes بنانے تو آپ لوگوں نے بھولنے ہی نہیں ہیں تو ہم لوگ اب آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں گے ہم لوگ کے RNN یعنی کہ recrant neural network کیسے work کرتا ہے تو چلیئے اب وہ دیکھ لیتے ہیں تو بچوں اب دوبارہ ہم اس chatbot والی example سے start کرتے ہیں کہ example clear ہوگی نا دوبارہ سے ٹھیک ہے دوبارہ ہم اس کو recall کر دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو آگے آگے کے concepts ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو آگے دینے ہیں وہ آپ لوگوں نے سمجھنے بہت زیادہ آسان ہو جائیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے باتا چکے یہ ہماری input ہوتی ہے جو ہمارے output ہوتی ہے جیسے y1 وہ output ہماری depends کرتی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بات بتا چکے recall کروں گی ٹھیک ہے اب یہ input دیا ہے یہ word چلے گی ٹھیک ہے next میں نے input دی is ٹھیک ہے اس نے previous input کو بھی دیکھا اس نے previous state کو بھی دیکھا previous کیا تھی what اس نے what is کر دیا مطلب کہ previous میں what تو اس نے previous دیکھا previous میں کیا تھی what اس نے کر دیا what is aml یہ processes sequence wise what is is what is amyl sequence wise memory maintain ہو رہی ہے ہر input کی ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ یہاں پہ جا کے memory maintain ہو نہیں دیکھیں ادھر گئے ہیں تو ادھر پچھلے Partner کی hen کی生alt وہی ہے کہ ادھر گئے ہیں تو ادھر پچھلے والے کی مطلب ساتھ ساتھ ہر ایک ایک input کی memories کے ساتھ ساتھ maintain ہوتی جا رہی ہے I hope sub chat board کی example آپ لوگوں کو اور زیادہ clear ہوگی ہوگی آگے چل دیں friends اب دیکھیں میں نے آپ لوگ کے سامنے ایک ڈیائیگرام رکھی تھی یہ ولی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ابھی صرف یہ والا پارٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ والا پارٹ دیکھ لیں ابھی یہ جو ایکسپینڈ کر کے جو اس کی آرہی ہے جو چیز ایکسپینڈ کر کے جو اس کو آرہا ہے اس کے آوٹپٹ ہے ایک ڈائیگرام کے تھوڑ جو نظر آرہی ہے یہ آپ لوگوں کو ابھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میں آپ لوگوں کو آگے ایکسپلین کروں گی تو اب میں وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کو آرام آرام سے سمجھیں گے ٹھیک ہے students اب یہ دیکھیں یہ وہ ہی ہے جو ہماری input تھی یہ ہماری hidden state تھی جو hidden جو ہماری بار بار یہ roll back ہوتی ہے اس میں loop ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری کیا ہوتی ہے output ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہماری hidden layer ہوتی ہے اس میں ہمارا previous ہوتی ہے نا previous data ہوتا ہے تاکہ وہ اس پہ اس پہ مطلب work کرے اور وہ ہمیں next input کی طرف لے جائے ایسی ہوتا ہے ٹھیک students اب دیکھیں یہ در تو ایک input تھی ایک hidden layer تھی ایک output تھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں x1 x2 x3 x3 مطلب کے huge number of inputs ہیں ٹھیک ہے huge number of hidden layers ہیں huge number of outputs ہیں ایک ایک چیز نہیں ہے students ایک ایک چیز نہیں ہے اس میں تھےر سارے inputs ہیں دیکھیں اب x میں اگر x1 بھی کوئی input دی for example یہ h1 کے hidden layer اب یہ y1 کی ہے تو ادھر next جب اس hidden state پہ گیا تو یہ next والی input کو بھی count کرے گا یہ نہیں کہ وہ اس کو بھول جائے پھر next پہ چلے جائے اس کو کام کر لیا ادھر چلے جائے اس کو کر لیا اس کو چلے جائے نہیں وہ next previous state کو بھی زہست count کرتا رہتا ہے اس پہ work کرتا رہتا ہے پچھلی والی اب اس ڈیاغرام کو کھولا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ h مطلب ہے ایک hidden state تھی اس کو کھول کے کتنی زیادہ hidden state h1 h2 h3 h3 tک مطلب number of hidden states ہیں میں آپ کو بتائیں ایک hidden state نہیں مطلب کہ آپ لوگ سوچیں کہ ایک hidden state بس یہ تنا سو ہوتا ہے نہیں اس میں multiple hidden states ہوتی ہیں decrant neural network میں multiple hidden states ہوتی ہیں multiple inputs ہوتے ہیں multiple outputs ہوتے ہیں اور ہر input کی اس کے ساتھ ساتھ memory maintain ہو رہی ہے تو اس کا sequence data ساتھ ساتھ maintain ہو رہا ہوتا ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ سامنے points بار بار repeat کری ہو یہ تو آپ لوگ نے بھولنے ہی نہیں ہے اس کو تو بار بار آپ لوگ نورٹس پہ لکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ لوگ آپ کے mind میں رہیں ساتھ ساتھ mind میں رہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو سٹوئنٹس یہ جو میں ڈیاغرام سمجھائی تھی ایسے ایسے کر کے سمجھائی تھی کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اب اس کو ہم ایرو سے سمجھتے ہیں ایرو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہی ڈیاغرام ہے یہ وہی ڈیاغرام ہے اس کو expand کیا ایسی دیکھیں x1 کی کیا یہ ہماری ایک input ہے یہ hidden لے رہا ہے اور یہ ہماری output ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے سامنے یہ next input لے رہا ہے یہ اسے next input ہے یہ اس پر next input لے x1 next یہ دیکھیں ادھر تھی next memory maintain next output کی طرف گیا وہ next یہ input ہے یہ next input آئی ادھر اس کے پاس next input پہ گیا تو next output ملی یہ جو y3 جو output ملی یہ ہمیں x1 کی input کے ملی x2 کی بھی ملی اور پھر y3 آئی ہم لوگوں کے پاس جب x2 پہ گیا تو x2 پہ پاس x2 کی input کا نہیں result آیا اس کے پاس y1 کا بھی ہے y2 کا بھی y3 کا بھی ہے سارا آیا اس کے پاس یہ نہیں کہ صحیح میں نے آپ نے جیسے پیچھے بات کی کہ یہاں پہ صرف اس کو بس اس کو کرے اس کو کرے اس کو کرے بس چھوڑ دے نہیں وہ پیچھے والی کو بھی maintain کرتا ہے پیچھے والی sequence کو بھی maintain کرتا ہے ٹھیک ہے students مطلب کہ جیسے دیکھیں یہ x1 تھا یہ h1 تھا یہ y1 تھا x2 تھا h2 تھا یہ اس نے x1 مطلب previous state کے بھی previous state کو دیکھا previous outputs کو دیکھا previous inputs کو دیکھا سب کچھ ہی دیکھا اس نے یہ نہیں کہ وہ اس کو بھول جائے تو recrant neural network کا جو main aim تھا کی ہمیں کیا maintain کر کے دیتا ہے یہ memory maintain کر کے دیتا ہے ہمیں sequence maintain کر کے دیتا ہے اب آپ لوگوں زیادہ بہتر سمجھ میں آگئی ہوگی یہ چیز بچوں اب ہم لوگ آگے چلتے اب آتی ہے derivation of recrant neural network structure بلکل پرشان ہونے کی ذات نے اس کو دیکھ کہ یہ کیا بلا لکھ ہے نہیں کچھ بلا نہیں لکھ بہت عسان wording میں سمجھ ہوں گی آپ لوگ کو یہ چیز بھی بہت آسان لیسا آپ کو یہ سمجھ میں آجے سمجھ میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو دیکھ یہ دیکھ اب ہم لوگ صرف ایک اس کی output پر بات کر لیے ٹھیک ہے اب ہم لکھ لیتے ہیں h1 مطلب ایک hidden layer h1 ڈھ 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 صرف h1 کی بات ڈھ ملٹیپلائے کر دیا plus w h جب اس کے بعد next state پہ گیا تو اس کے previous state کو بھی دیکھے گا ht minus 1 مطلب اس کے previous state کو بھی دیکھے گا ڈھ ڈھ 1 جو تھی اس کے previous state کو بھی دیکھے گا plus b h ایسی calculation ہوگی جب ہم next چاہتے ہم چلی ہاتے h2 پہ w x x x x plus w ht مطلب ht minus 1 پیچھے state مطلب h1 minus 1 previous state minus 1 مطلب ہر previous state کو ساتھ ساتھ لے چلتا previous میں minus آتا جب ہم next state پہ جاتے ہیں تو ہم plus 1 دیتے پہ ڈی پلاس 1 جب ہم previous state پہ دے گیں گے تا وہ ht minus 1 ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا x minus 1 ڈی 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 کہ آپ بہت آسانی سے دوبارے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ دیکھیں اب total ہم یہ ht کی بات کر لیتے ہیں total ہم لوگ hidden layers کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے students اب یہ ht اس پر ایک tan h function لگتا ہے ٹھیک ہے اس function کی طرف نہیں جانا اب ہم صرف اندر والی بات کریں کہ دیکھیں اب wxh یہ wxh لکھا ہوتا ہے xt مطلب کہ total inputs xt کہ total inputs یہ total inputs plus w ٹھیک ہے w w جو ہمارا weight ہے w کیا چیز آپ لوگ سوچ رہے ہیں ww کر رہی ہے پتہ نہیں بتایا ہے w کا چیز و ہمارا کیا ہے weight specific weight attach ہوتا ہے ہمارے input کے ساتھ یہ وہ weight ہے ٹھیک ہے students اور ht minus 1 مطلب کہ یہ پیچھے والی previous state یہ ht تھا یہ ht جب ہم نے previous state کو دیکھنا ہے تو ht minus 1 اس کے اندرے minus کر دیتے ہیں اگر ہم ht سے next state میں دیکھ رہے تو ہم لکھ دیتے ہیں ht plus 1 آپ سمجھ بائیں ہیں آپ لوگوں کو plus bh bh کے ہم لوگوں کے پاس یہ bh ہے ٹھیک ہے yt ہم لوگوں کے پاس یہ output ہے اس پہ وہی ternach function لگا جو میں نے آپ لوگوں کا اس پہ focus کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے یہ wo xt کی ہے یہ wo ہے اور یہ xt کی ہے ہمارے input ہے wo کے ہمارا weight ہے whole weight ہے ٹھیک ہے plus b o یہ ہمارے b o یہ آگ ہے ساتھ میں تو یہ اس کی پوری complete derivation ہے اور recrant neural network کی کہ یہ previous state کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں minus 1 کر دیتے ہیں جب آج کے next state پہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندرے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم اس میں کیا کرتے ہیں recrant neural network میں کہ ہم previous state کو بھی دیکھتے ہیں اور اس سے next state کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے next state پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس میں plus 1 کر دیتے ہیں add اور جب previous state پہ دیتے ہیں تو ہم اس کو minus 1 add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے students i hope اب آپ لوگوں کو یہ جو ایک simple structure تھا اس کے ساتھ جو weights attached تھے اور جو inputs recrant neural network کا چھوٹا سا graph ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ بھی بہت آسانے سے سمجھاؤں گی بلکل اس پہ confused نہیں ہونا اور ہاں جو میں صاف ساتھ ایک بات repeat کر رہی ہوں repeat کر رہی ہوں کہ اپنے notes بنانے نہیں بھولنے ٹھیک ہے strengths تو اب ہم start کرتے ہیں یہ previous hidden state میں اپنےوں کو پیچھے بھی diagram میں revise کیا ہے کہ جب ہم previous state کا بات کریں تو ہم لگتے ہیں ھt-1 ہم اس میں کیا بات کرتے ہیں ھt-1 کرتے ہیں ٹھیک ہے strengths یہ آپ لوگ آپ میں نظر آ رہے ہیں تو یہ previous hidden state ہے ٹھیک ہے یہ input vector ایک input دی ایک input vector کس پہ جاتا ہے وہ input vector پیچھلی hidden state کو بھی دیکھتا ہے previous hidden state کو بھی دیکھتا ہے کیونکہ اس نے memory maintain کرنا ہے تو اسے sequence دیکھتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا ملتی ہے current state ملتی ہے current output ملتی ہم لوگوں کو yt current output ht current state یہ دیکھیں h ht current state yt current output ہے ھt-1 جو پیچھے کی layer ہوگی پیچھے previous ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں ht minus 1 i hope so یہ جو graph ہے آپ سمجھ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں previous hidden state output یہ input vector جو ہم دے رہے ہیں ہم input دیتے نا work کروانے کے لئے یہ جو ہم نے input دی ہے اس کے اوپر function لگتا ہے اور ہمیں کیا مل جاتی ہے ایک output generate ہو کے ہمیں مل جاتی ہے i hope so i ریکرانٹ neural network ہے اس کا چھوٹا سا graph ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو students اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک اور example سمجھا دوں ٹھیک ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں سوچ دھے سارے کیوں ڈالی میں اس لئے ڈالی ہیں تا کہ آپ لوگ ہر ایک step پہ آپ جو concept ہے وہ clear through example ریکرانٹ neural network جو main aim وہ آپ کے mind میں بیٹھا رہے ہیں ھیک students اب دیکھیں یہ word کیا ہے یہ word کیا ہے ایک input ہے what kia ایک input یہ input کو دیکھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ درمیان کیا hidden layer یہ one کیا output ہے word next میں time ہے word time is is it مطلب what time is it مطلب previous مطلب جو ہماری ریکرانٹ neural network previous کو بھی دیکھتا ہے یہ time آگیا next input ہے یہ time کیا تو وہ previous state کو بھی دیکھے گا اس کے ساتھ لکھے word time اس کے بعد is is مطلب word time is it جب next میں input it کی تو پہلی پہلی x1 بھی دیکھیں x2 بھی دیکھیں x3 بھی دیکھیں word time is it اس کو دیکھیں گا تو میں نے آپ نے سکھا بات کی previous state کو بھی دیکھتا ہے ھیک previous state کو بار بار دیکھتا آگے جا رہے یہ نہیں کہ اس کو دیکھے نہیں previous data کو بھی store کرتا ہے کیونکہ memory maintain کرنی ہوتی ہے اس sequence data maintain کرنا تو جو کہ میں آپ کو بار بار revise بھولے نہیں اس کا main name ٹھیک ہے تو یہ اکران نہیں رہے کہ next 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 پہ جاتا ہے اور previous کو maintain کرتا جاتا ہے i hope so یہ example ہے یہ بھی سمجھ میں آگے ہوگی دیکھیں میں ایک بات دوں میں آگے جاؤں گی ایک blue تھا ایک dark purple and blue type index yellow color آپ define define کر رہے کہ پچھلی input بھی store ہو رہی ہے میں باتوں سے نہیں بول رہی آپ کہ اس کے through بھی نظر آرہ ہے کہ پچھلی state بھی save ہو رہی ہے اس میں yellow پچھلے 3 colors آگے ہیں پچھلے 4 inputs کی colors آگے پچھلے inputs بھی یہ memorize کر رہے اس کو maintain کر ریکراند neural network جو limitations آتی ہیں ریکراند neural network میں یہ limitations آتی ہیں یہ short term memory مطلب میں نے آپ کو بات کر رہی تھے کہ memory maintain کرتا ہے میں اپنے سے بات کر رہی ہوں تو یہ memory maintain کرتا ہے لیکن short term memory maintain کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے short term memory maintain کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے points note کرنے اب ہم نے ایک input دی اپنی کسی بھی neural network میں اس پر process کیا اور ہمیں output generate کر دی یہ work african ہے یا پھر previous کو بھی دیکھے next کو بھی دیکھے یہ مشکل ہے مشکل کامل ہے ریکراند neural network کے لئے بہت hectic ہو جاتا کہ previous state تیسٹنگ ہوتی ہے زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں اور باقی neural network میں جیسے ہم نے input دیا اس کے بعد اس پہ operations ورک ہمیں output مل گی لیکن رنن میں ایسا نہیں رہا رنن پورا time لے رہا اس کے اندر اس کو پیچھے back بھی آنا پڑتا پریویس state کے memory کرتا یہ زیادہ time کے لئے memory store نہیں کرتا تو یہ جو main main limitations میں بتا رہی ہوں اس کے main limitations ہیں recurrent neural network اس کے بعد time زیادہ لے لیتا ہے اس پہ dependences بھی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر long range ہو جاتی ہیں مطلب dependent اس میں بہت بہت بات ہے جو output ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے input کے اوپر تو اس کے اندر لیمیٹیشن آجاتی ہیں تو strengths I think so that through limitations لیمیٹیشن ہوگی کس طرح یہ time taken ہے کس طرح یہ short memory ہے کس طرح سے ہر step by step اس کی training ہوتی ہے پھر اس کو time لگتا ہے دوبارہ back پہ جانے کے لیے training کرنے کے لیے پھر testing کرنے کے لیے تو اس لئے recurrent neural network کی کچھ اس کی limitations بھی تھی جو میں جو کرنے memory maintain کرتا ہے یہ short short جو میں آپ کو نوٹ بتا رہی نہیں ساتھ ساتھ لکھتے رہے اس کے بعد ہم لوگ نے پڑھا illustration دیکھی اس کی recurrent neural network کی ایک input ہوتی ہے پھر output generate ہوتی ہے multiple layers ہو سکتی ہیں پھر ہم لوگ نے کیا دیکھ پھر 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 تو یہ سب کچھ ہم لوگ نے دیکھ اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھ کہ feed forward neural network میں کیا ہوتا تھا اور recurrent neural network میں کیا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہم نے ڈیفرنس دیکھ ہے اس کے through diagram کے through اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے پھر ہم لوگ نے کیا دیکھ کیوں recurrent neural network کیوں ہم زود پڑ گی کیوں کیونکہ sequential data handle کرتا ہے current input اور previous input state کو بھی دیکھتا یہ data بھی memorise کرتا ہے تو اس لئے ہم وائے neural network ریک run neural network کیا اس کے multiple advantages جو میں سامنے discuss کر چکی ہوں کہ یہ ہم لوگ کا memory maintain کرتا sequence data maintain کرتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ machine learning کے بہت important ہے اس میں previous history data چاہیئے ہوتے نیکس observations کے لئے نیکس predictions کے لئے تو اس کے لئے بہت زیادہ helpful ہے رن ان کیسے work کرتے ہیں ہم نے chart کیا ڈائیگرام کو ٹھیک ہے اس نیڈرل نیڈرل نیڈرک دیکھا کہ اس کا graph کیسے ہوتا ہے کیسے input ہوتی ہے اور کیسے previous state کو دیکھنے کے بعد اس پہ function لگتا اور کیسے ہمیں output generate کر کے ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیٹیل میں پڑھا کہ اس کی limitations کیا کیا اور کیا کیا آ سکتی ہیں recurrence neural network میں اور کس طریقے سے زیادہ اتنا beneficial نہیں اور کتنا یہ beneficial ہے سب کچھ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ٹھیک سٹوئنٹ 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 کرتے ہوں سٹوئنٹ اللہ حافظ